بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلامباد کے ترقیاتی کاموں میں سی ڈی اے کا رول جو ہے وہ مرکزی ہے یعنی سی ڈی اے بنیادی طور پر ایک ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتا ہے لیکن اسلامباد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلکل ایسا ہے کہ سمجھو سی ڈی اے کا وہ کردار نہیں ہے سٹوڈیو میں آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندو صاحب ان سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے سندو صاحب یہ بتائیے گا کہ سی ڈی اے کے جو قوانین ٹاؤن پلانک سے متعلق ہیں کیا ان پر عمل ترامد ہو رہا ہے یا نظر انداز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو مانگر صاحب آپ نے بہت ہی سنسیٹیو ایشوز جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے اس کا سر نکال لائے بات یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جب ہم ڈیویلپڈ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پلانڈ اور ریگولیٹڈ ڈیویلمنٹ ہے تو ٹاؤن پلاننگ جو ہے یہ بیسیکلی اس کا اوریجن ہی یوکے ہے وہاں سے یہ شروع ہوا معاملہ اور ادھر آکے انہوں نے ٹاؤن پلاننگ پرنسیپلز اپلائی کیے اور منڈی ٹاؤنز بنائے جن میں ایک مشہور و مروف فیصلہ باد کا سو کارڈ مانچسٹر اور پاکستان بھی کہتے ہیں فیصلہ باد یہ لارڈ لائل نے بنایا تھا اور یہ پلانڈ سٹی ہے اس لئے لیلپور تھا نہیں ہے لیلپور تھا تو آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی پلانڈ میں ادھر ہم بات کرتے ہیں کہ پارکنگ نہیں ملتی ٹرافک جائم ہے پانی نہیں ہے فلڈنگ ہے تو یہ وہاں پہ جہاں پہ ٹاؤن پلاننگ پرنسیپلز کو ٹاؤن پلاننگ کو پریکٹس نہیں کیا جاتا یعنی قوانین کو نظر انداز کر کے ٹاؤن پلاننگ ہو ہی نہیں رہی فارچونیٹلی اسلامباد جو ہے یہ ایک پلانڈ سٹی ہے ان نائنٹین سکسٹی اس پہ ہم بات کریں گے کہ بعد میں کہ اس کا ہم نے جو حال کیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن آج ہم ٹاؤن پلاننگ پرنسیپلز چونکہ جب ٹاؤن پلاننگ کو پریکٹس نہیں کریں گے پہلے گی اس کو دیکھ لیں یہ ہے کیا اس کی قانونی حصیت بھی کوئی ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے کہ جب سیڈے آرڈیننس نائنٹین سکسٹی بنا اس میں کلیر کٹ لکھا ہے کہ جب سیڈے بورڈ وائل ڈیسچارجنگ اٹس ڈیوٹیز اینڈ فنکشنز وہ ورک آن ساؤن ٹاؤن پلاننگ پرنسیپلز چونکہ یہ سیڈی بل کو لے کر آپ سمجھے کہ فرامدہ سکریچ اس کو پلان کیا گیا اور ڈیویلپ کرنا تھا تو اس لئے ٹاؤن پلاننگ پرنسیپلز کا کہہ اس پہ یہ کام کرے گی سو یہ سیڈے آرڈیننس سیکٹر آر پارلیمنٹ ہے اب اس کے آگے چلیں تو جو کنڈکٹ آر بزنس ریگولیشن ہے نائنٹین ایٹی فائیو کا سیڈے کا اس میں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ پلاننگ وینگ کا فنکشن کیا ہے سیڈے میں فائیو پلاننگ ڈیویلپنٹ اور ہاؤسنگ کچھ وینگز بنایا گیا ہے جس میں مدر وینگ جو ہے وہ ٹاؤن پلاننگ ہے پلاننگ انڈ ڈیزائن جس کو کہتے ہیں جب ہم اس کی بات کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے تو انڈر ٹیک فاورڈ پلاننگ تو یہ بات ہی شروع یہاں سے ہوتی ہے اب اس کی بیکنگ ایک اور ہے نائنٹین ایٹی تھری کا آرڈیننس ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کانسل آف آرکیٹیکس اینڈ ٹاؤن پلینرز اس کو ہم کہتے ہیں پی کٹ پی آرڈیننس نائنٹین ایٹی تھری اس میں بڑا کلیر سیکشن ٹو کے ہے سیکشن ٹو کے آف پی کٹ پی آرڈیننس نائنٹین ایٹی تھری اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹاؤن پلیننگ کام کیا 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 ہوتے ہیں وہ سارے وہ کام ہیں جو سی ڈی اے کو کرنے ہیں اور انہوں نے اس کو تیہ بھی کر دیا کہ سون ٹاؤن پلیننگ پرنسپل کے اوپر کام کر رکھیا جائے گا آگے سیکشن ٹو این آف پی کٹ پی آرڈیننس نائنٹین ایٹی تھری اس میں کلیر کیا گیا ہے کہ کس کو آپ ٹاؤن پلیننر کہیں گے ٹاؤن پلیننر اس کے مطابق ہم کہتے ہیں جس کے پاس ٹاؤن پلیننگ کی کوالیفیکیشن ہو اور ریجسٹرڈ ہو ایس ٹاؤن پلیننر ویڈ پی کٹ پی سو پہلے آرڈینس ایڈی آرڈیننس نے تیہ کر دیا کہ آپ نے ٹاؤن پلیننگ پرنسپلز پر بات کرنی پھر پی کٹ پی آرڈیننس نے کلیر کر دیا کہ ٹاؤن پلیننگ کیا ہے اور کون اس کو کرنے کا آتھورائزٹ ہے یہ سیکشن 2K اور 2N پی کٹ پی آرڈیننس نائنٹین ایٹی تھری کی میں نے بات کی اب ہم آ جاتے ہیں سیڈیے میں سیڈیے میں this is very unfortunate in سیڈیے especially at member level ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ٹاؤن پلیننگ کر لیتا ہوں جس کا دل چاہتا ہے وہ آکے لگ جاتا ہے ضروری نیک لائنے میں مارنے آتی ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایم ایسی کیمسٹری اور ایم ای جنرالیزم بھی میمبر پلاننگ رہا ہے سی ڈی اے میں بہت دیٹ از کلیر وائیلیشن آف سی ڈی آرڈیننٹس نائنٹین سکسٹی کلیر آرڈیننٹس اور دن وائیلیشن آف پی کٹ پی آرڈیننٹس نائنٹین ایٹی تھری دو ایکٹ آف پارلیمنٹ کو وائیلیڈ کیا جاتا ہے یعنی جنہوں نے نبات آتی ہے یا آتی وہ کچھ تجربے کرنے تھے وہ سی ڈی اے کی طور پلانے کے اسلامباد کی اسلامباد کی طور پلانے کی وہ کرنے کے لیے آئے تھے یا موسٹ آف دا ٹائم سیول انجینئر دی آف ناثنگ تو انٹی بینڈڈ ڈیسیپلن اور آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان ایڈمینسٹیٹر سرویس کی ایک لیڈی ہے اس کو میمبر پلاننگ لگا دیا گیا ہے ماشاءاللہ اب یہ بات ہے کہ اب یہ بات بڑی سیمپل سی ہے کہ جس بندے کے پاس کوالیفکیشن نہیں ہے ایکسپیرنس نہیں ہے وہ کس طرح اس کام کو کر سکتا ہے صحیح ایک میں ساتھا سی مثال آپ کو دوں کہ اسلامباد کے سیکٹورل ایرئے کا ماسٹر پلان منہ اس کی پلاننگ اینڈ ڈیویلمنٹ جو ہی وہ ماسٹر پلاننگ کے مطابق ہوئی جہاں پہ ماسٹر پلاننگ ابھی ہونی ہے میں بات کر رہا ہوں زون فور زون ٹو زون فائیو زون تری کی وہاں پہ جو بغیر ماسٹر پلاننگ کے سیٹلمنٹس بنی ہیں جسٹ ایویل لک اف دوز سیٹلمنٹس اینڈ ڈیفرنس یویل فیل یعنی اس کی سیٹلمنٹ جو ہوئی ہے وہ ویڈاوٹ انی ماسٹر پلاننگ ہے وہ آلیشن ہے یعنی اباب دیلا اباب دیلا بیل گول اباب دیلا صحیح اب آ جاتے ہیں آگے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا فردہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان دو فیصلے سے مطلق دے چکے ہیں ٹون پلاننگ سے مطلق جی ہے اسلامباد کی ٹون پلاننگ سے مطلق ٹون پلاننگ سے مطلق ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو میں پڑھا ہوں یہ دو سپریم کورٹ کے ڈیسیزنز ہیں ایک ہے دو ہزار تیرہ ایس سی ایم آر ون سیون فائیو ٹو اور دوسرا ہے ٹو زیرو ون زیرو ایس سی ایم آر تھری سیونٹی ایٹ اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے چونکہ میمبرز باروں باہر سے آتے ہیں تو بار ڈیپوٹیشن کیونکہ اپانڈمنٹ ڈیپوٹیشن پہ ہوتی ہے اس میں لکھا ہے کہ ان دا ایبسنس آف دیز کونڈیشنز دی گورنمنٹ کینٹ اپوائنٹ اینیون بائی ٹرانسفر آن ڈیپوٹیشن تو اب جو گورنمنٹ نے میمبر پلیننگ لگائی ہے بی بی اس کے پاس تو ٹون پلیننگ کی کوئی کوالیفکیشن نہیں اس کے پاس تو ٹون پلیننگ کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس کی کوئی ریسیشن نہیں ہے پی کے ساتھ ٹون پلیننگ سو اس کی اپانڈمنٹ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی سی ڈی ای آرڈیننس سیکشن فائب ٹو کی اس کے پی کے بھی آرڈیننس سیکشن ٹو کے اور ٹو این کی لیکن سندو صاحب میں گزارش کرنے چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے بڑا زبردست فیصلہ دیا آپ نے حوالہ بھی دیا سپریم کورٹ تو فیصلے دے کے بھول جاتی ہے ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے فیصلے پر کسی نے عمل درامت کیا یا نہیں پھر اس فیصلے کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں یا ہماری بیروکریسی جو کچھ کرتی ہے یا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے میں اس طرف ہاتھ ہوں جی بلکل آپ کا بلکل ایسی بات ہے یہ تو دوہزار تیرہ اور دوہزار اس وقت کے فیصلے ہیں لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو میں نے ٹیک اپ کیا دوہزار سترہ میں ویدہ اسلامباد ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈسیجن دیا ہے ریٹ اپٹیشن تھی تھری فور ایٹ ون آف دوہزار سولہ اس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے کیٹاگوریکلی کہا کہ جی جو میمبرز ہیں سی ڈی اے کے ان کے پاس ریلیونٹ کوالیفیکیشن اور ایکسپیننس ہونا چاہیے انداریلیونٹ فیلڈ ساتھی ساتھ انہوں نے بہت اہم اس میں فیصلہ دیا ہے کہ اس کو آپ سیلیکشن پروسس کمپیٹیٹر پروسس میں اپوائنٹ کریں تمام میمبرز کو اور وہ ڈسیجن کہیں چیلنج نہیں ہوا وہ فنالیٹی گین کر چکا ہے ان دوہزار اٹھارہ ان فیلڈ ہے اس کی کمپلائنس میں مینسٹر آف ہنٹیرے نے سی ڈی اے کے بورڈ میمبرز کی پوستیں این پر کہہ دا ایڈورٹائز کی اس میں کوالیفکیشن مینشنڈ ہے جو گورمنٹ پاکسا نے ایڈورٹائز کیا ہے کہ جی میمبر پلیننگ کی کوالیفکیشن ہونی چاہیے مینیمم ماسٹرز ڈگری ان سیٹی انڈریجنل پلیننگ ریجسٹریشن بیج پیٹ پی ایز ٹون پلینڈر اور سیونٹین یئر ایکسپیرینس ان ٹون پلیننگ لیکن سندو صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کی باتیں سن کے کہ جتنے ہائی کورٹس نے فیصلے دیئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا یا اس کے علاوہ فاقی موطسب کے بھی اس حوالے سے کئی فیصلے موجود ہیں تاکہ شہر کا حولیاں نہ بگڑے اگر وہ سارے فیصلوں کو سامنے رکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ توہینے عدالت کا ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا دیکھیں نا جب آپ فیصلے پر عمل درامن نہیں کرتے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آپ ڈیپوٹیشن پر نہ لے کے آئیں اور ایک طریقہ کار اپنا ایک قانون کے اوپر عمل درامن کریں سپریم کورٹ کے دو فیصلے جب عمل درامن نہ ہو تو توہینے عدالت لگتی ہے نا جی میں اس کے میں آپ کو اوز کرتا ہوں آپ کو ایک تو میں نے کالک ریٹ فائل کی ہے سیچڑے کو وہ توہینے عدالت سے مطالق ہے اس میں ہم نے مینشن کیا ہے لیکن پہلے ہم نے اس پہ گئے کہ یہ جو اپانٹمنٹ ہوئی ہے لیٹس میمبر پلیننگ کی خاتون کی ڈی ایم جی آفیسر کی یہ وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی ہائی کورٹ کے فیصلوں کی سی ڈی آرڈیننس کی اور پیکٹ بھی آرڈیننس کی اور اس میں ہم نے مینشن کیا ہے کہ جی یہ آج وہ ایڈمیٹ ہو گئی ہے وہ ایڈمیٹ ہو گئی ہے وہ ایڈمیٹ نمبر ہے سیون زیرو تری آف ٹو ساؤزن ٹوئنٹی فور آج ایڈمیٹ ہو گئی ہے اور سی ڈی اے کا اور فیٹرل گورمنٹ کا نوٹس سیشو ہو گئے اگلی ڈیٹ کاب ہے اس کی ریکویسٹ ہم نے شارٹ ڈیٹ کی کی ہے تو وہ کل فیصلہ آئے گا تو پتہ چل جائے اور کیا اس میں آپ نے عدالت سے ریلیف مانگا ہے ریلیف ہم نے یہ مانگا ہے کہ جی ایک تو جو اگزیکٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے اور سی ڈی اے کے ریگولیشن کی پرویشن ہے کہ مینبر پلیننگ شوڈ ہے ریلیمنٹ کوالیفکیشن اور ایکسپیرینس اور دوسرا اس کو آپ کمپیٹیٹیو پروسس میں جائیں سیلیکشن پروسس اوپن ایڈوٹیزمنٹ میں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور لیکن باہر باہر اس وقت سے اپاونٹمنٹس ہو رہی ہیں یہ سندو صاحب جو سیڑھی ہے اگر اس کی مثال اس طرح دی جائے کہ جس طرح یاش لوگ جنگہ دیں یار چلو یار کچھ دن سنگاپور آم کانگو یاشی کر رہی ہے پھر آگے واپس پھر یہ جو ڈیپوٹیشن پر لوگ آتے ہیں ادھر یہ مار دھاڑ کرنے کے لیے میں آپ کو بلکل نمبر ون سب سے بڑی اٹریکشن ہے کہ جی جا کے پلارٹ لے ہیں اور مزہ والی بات ہے کہ بورڈ میمبرز کے لیے پلارٹ کا کریٹریہ جو ہے وہ چھے مینے چھے مینے کی سروس پر پلارٹ دے دیں حالانکہ وہ انٹائٹلڈ ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہوسنگ فانڈیشن میں انہوں نے ادھر پلارٹ لے باقیوں کے ساتھ لیکن دوسری اس میں بڑی اٹریکشن ہے یہ آپ پلیز اس کو پوائنٹ اوٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ قوم کی خدمت ہے کہ یہ ادھر مونٹیزیشن لے رہے ہیں گاڑیوں کی کہ جی ان کو نبیہ ہزار پی مل گیا مینے کا اور جس سرکاری گاڑی یوز نہیں کر سکتے لیکن سیڈیے میں آکے چار چار سرکاری گاڑیوں ہوتی ہیں ان کے پاس اور فیشلی سیڈیے کے پاس اتنی گاڑی ہیں سیڈے پاس بہت گاڑی ہیں ان کے لیے سیڈیے افسروں کے لیے نہیں ان کے لیے یعنی جو اپنے سیڈیے کے کماؤ پوٹ ہیں ان کے لیے نہیں نہ 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 ان کو تو ایک ایک گاڑی کے لیے میں دوسرے لوگے رسوا کیا جاتا ہے یہ فیکٹ ہے لیکن ان کو چار چار گاڑیاں ان کی اور وہ بڑے سائز کی یہ تو پھر دماد بن کے آتے ہیں نہیں دماد چھوٹا لفظہ اسے اگلی چیز کو ہی بات کریں صحیح اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ پلوٹ ہو گیا پھر مونٹائزیشن کا ہو گیا پھر اختیارات ادھر بہت ہوتے ہیں سو اپنے لنکس بھی بناتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں ایک میں نام نہیں لوں گا بندے کا لیکن وہ بڑی کلیر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ابا جی کا اس بل کے پیسے سیڈیے سے کلیم کی ہیں جب وہ سیڈیے میں نہیں تھے اور وہ ملینز میں ہے اور سیڈیے سے کیا بینیفٹ چاہیے اور لے بھی لیا ہوں گے جی لے گئے لے گئے آپ مجھے بتائیں اس ملک کے معیشت پھر کیسے سمرے نہیں سمر سکتی میں ایک سیمپل سی کیلکولیشن کرتا ہوں کہ آپ صرف سیڈیے کی گاڑیوں کا لگا لیں اور دہلیں کہ جو ایمرجنسی اور بلکل بہت ہی ناگزیر گاڑییں کونسی ہیں اس کے بعد صرف آپ ان کا پیٹرول اور مینٹرینس کنٹرول کر لیں سیڈیے کیا تھا مہر پاس پیسے نہیں ہیں بڑے پیسے ہوں گے ہم جب سیڈیے میں آئے تھے ایک گاڑی ہوتی تھی اور اس کے لئے چٹ بیجتا تھا ہر ای ڈی 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 کہ جی میں نے اتنی بیج سے اتنی بیج تک سائیڈ وزرٹ پہ جانا ہے دو گھنٹے کے لئے کیونکہ ہم نے اسلامباد میں جانا ہے اسلامباد سے بعد کوئی نہیں جانا تو ہمیں وہ درائیور چٹ لے کے آجدہ ہے کہ آپ کا ٹائم اتنی سیتنی تک ہے اور کام ہوتا تھا ابھی تو جو موجودہ چیر میں انوار اللہک صاحب کہا جاتے ہیں بڑے ایماندار ہیں تو لیکن ایسے کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا آگے جس سے کوئی میں کہتا ہوں ابھی وہ لوگ جن کے انٹائٹلمنٹ نہیں دو دو گاڑییں لے کے بیٹھے ہوئے مظلہ ایماندار ہیں ان کے کمرے تک میں اس کو کومنٹ اسے نہیں کرتا کہ میں ان سے بہت زیادہ ملا نہیں ہوں لیکن میں سیچویشن آپ کو بتا دیا لیکن میں چونکہ شہری ہوں اور میرا کام ہے یہ آپ تو خیر میں بھی شہری ہوں لیکن بعد یہ کہ میں تھوڑا سی اسی نہیں ہے کہ مجھے اس میں نالج نہیں اتنا بلکل صحیح لیکن میں سیچویشن آپ کے سامنے جو آپ بتا رہے ہیں کہ دو دو گاڑیاں چار چار گاڑیاں لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے میں نے تو نہیں واپس لے نہیں وہ چیرمین کا اختیار ہے ساروں ان کے سامنے یہ رکھیں ملو ان کو کہیں کہ اگر کہتے ہیں تو چیرمین مجھے میٹنگ کا ٹائم دیں جو میں باتیں کر رہا ہوں چیرمین کے سامنے بیٹھ کے کروں گا تو چیرمین پانچ وقت کی نماز پڑھتا رہے سانو کی لیکن یہ تو جو پبلک وہ تحجید بھی پڑھے لیکن میں نے اور یہ ریالیٹی ہے اس پہ میں ڈسٹس کرنے کے لئے تیار ہوں چیرمین صاحب مجھے ٹائم دیں میں بیٹھنے کے لئے بلکہ آپ نیٹرل بندے کے سامنے بیٹھ جائیں کہ جو جو باتیں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ ٹھیک بلکہ کیمرے لگ کے باتیں ہونی چاہیے جی میں میں حاضر ہوں اس کے لئے کیونکہ میں کوئی بیس لیس بات نہیں کروں گا میرا آدار ہے لیکن مجھے اسی تکلیب بھی ہے میں شہر کا رہشی بھی ہوں ہم بات کرتے ہیں ادھر آگئے تو ایک تو وہ ہم نجریٹ کی ہے اور اب بات یہ آگیا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہے ایمپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جو ٹاؤن پلیننگ کے کام جو سبارڈینیٹ سٹاف ہے وہ آپ نے تہیر کرتا ہوگا میں نے ایک میمبر کو دیکھا کہ وہ گالیاں دیتا تھا پلیننگ کے سٹاف کو میں اس وقت نہیں تھا کیونکہ میں تو گالیاں نہیں کھاتا میں تو اپنے دس نکالتا ہوں میں نے اس لیے بہت دیر پلیننگ سے باہر بھی رہا تو انہوں میں اس وقت بھی کیا تھا کہ اپنے ناڑی گھنڈا سا رکھے اللہ خیر کرے گا اللہ تعالیٰ نے دعا دیتے ہیں لیکن بات یہ کہ وہ کہتے گالیاں دیتا جو میں کہتا ہوں یہ لکھے لاؤ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں اس شہر میں ویسٹ ڈسپوزل سائٹ نہیں ہے شہر کو بنے ہوئے میں نے اس دن بھی کہا تھا چالیس اور چوبیس سکسٹی فور یئرز میں اب جا کے ویسٹ ڈسپوزل سائٹ کی بات ہوئی ہے جو پنڈی کے ساتھ ہے لیکن ابھی بھی ڈیویلپ نہیں ہوئی ایکوزیشن میں نے دوہزار پندرہ میں آئیواز ڈی جی سیفک منجمنٹ میں نے اس وقت یہ سائٹ لگا کے بھیجی تھی دو سائٹ سے ان کو کہ یہ سائٹ ہے سوٹیبل تین سال فائل پلاننگ میں پھرتی رہی ہے میمبر پلاننگ کے پاس تنہ ٹائم نہیں تھا کہ پوچھتا کہ بھائی تین سال میں نہیں پھر کیا کیا مارگلا ہلز میں جا گے بنا دی سائٹ خدا کا خوف کرو یار کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں جب تک سرجی وینگ کا ہیڈ جو ہے وہ ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوگا اس کی زیل ٹو ورک نہیں ہوگی زیل ٹو پرفارم نہیں ہوگی تو یہ چیزیں ایسے پڑے رہیں گی کہ اگر ٹاؤنگ پلاننگ کی اہمیت کا پتہ لگانے ہے تو دو چیزوں سے لگا بارشے ہوتی ہیں زون پور وغیرہ میں سر اس لیے کہ وہاں کے ماسٹر پلان نہیں ہے اگر ہیں تو وہ ٹاؤنگ پلاننگ کو انوالب نہیں کیا گیا میں نے ریسن لیٹر لکھا ہے کوئیٹا والوں کو کہ آپ ٹاؤنگ پلاننگ فرم سے کیوں نہیں ماسٹر پلان بنواتے بلوچستان میں یہ بلوچستان کے احباب اقتدار ہیں ان کے نالج میں لائیں کہ تیس شہروں کے ماسٹر پلان کے اوپر ایک ارب 75 کروڑ پیہ خرچہ جا رہا ہے اور وہ نان ٹاؤنگ پلاننگ فرم میں تو پھر اس کا حال یہی فلڈنگ کا ہوگا ہر سال فلڈ بھی آئے گا کیونکہ میری روکیسٹ ہے کہ ٹاؤنگ پلاننگ پرنسپل کو فالو کریں اور ٹاؤنگ پلاننگ فرم کو انوالو کریں ماسٹر پلاننگ میں پھر ان سے حساب لیں شکریہ جناب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اللہ حافظ